ڈی اے اور نیو میٹری سٹی گجر خان ڈی اے نے جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں ایک نوٹفکیشن نکال دی ہے کہ جناب نیو میٹری سٹی گجر خان جو ہے اللیگل ہے ٹیکنیکیلیٹیز پہ آئے بغیر کہ کس طرح اللیگل ہے کیا معاملات ہیں اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں پہلے بات کہہ لیتے ہیں ڈی اے کی ہر دفعہ یہی ایک سیم پیٹرن چلتا ہے سائٹی آتی ہے پراپر ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے بینک اکاؤنٹس کھلتے ہیں بینک اکاؤنٹس ریجسٹریشن کے بغیر تو نہیں کھل سکتے بینک اکاؤنٹس کھلتے ہیں لوگوں کا اربعہ روپیہ جمع ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر ایک دم آر ڈی اے میں کسی افسر کو یاد آتا ہے جناب کی یہ تو اللیگل ہے مدہ پوچھے آپ کو کہہ رہے تھے جناب اتنے ارسے سے ہی کام سارا چل رہے یہ اللیگل ہے اور یہ ایک سیٹ پیٹرن ہے بہت سارے لوگوں نے نیو میٹرو سٹی گجر خان کے اندر بھی ابھی آلریڈی انویسمنٹ کر لی گئی ہے اتنے زیادہ لوگوں نے انویسمنٹ کیا اس کے بعد آر ڈی اے کو یاد آ جاتا ہے کہ جناب یہ سوسائیٹی تو جو ہے وہ اللیگل ہے ٹھیک ہے سیمیلرلی جس طرح تلا بھی بتا رہے ہیں اور ایک پورا سیٹ پیٹرن ہے ایک پروسیجر ہے جس کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ کیسے ہو جاتا ہے تلا میرے میں اس کو پر اعتراض ہوتا ہے ہمیشہ وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب جو ملکی صورتحال ہے ہم لوگ مارکٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں لیٹرلی مارکٹ میں کلائنٹ نہیں ہے کوئی بندہ پیسہ لگانے کو تیار نہیں جس کے پاس یا تو لوگوں کے پاس پیسے آنی ہیں لوگوں کی قوتیں خرید نہیں رہی اور جن کی قوتیں خرید رہے گئے وہ روپ کے بیٹھے ہوئے کہ بھائی انسرٹنٹی ہے بلکل اس کے درمیان آپ آکے لوگوں کا ارب اور روپیہ لگا ہے ارب اور روپیہ اوورسیز بھی لوکل بھی لوگوں کا ارب اور روپیہ لگا ہے اس کے بعد آکے آپ یہ حرکت کرتے ہیں جس کی کوئی پیسس نہیں ہے جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں اصل میں انپورٹ ان دس کہ بات یہ ہے کہ بیسکلی نا جو اوورسیز پاکستانی ہیں they are already very reluctant to put their money inside پاکستان right now کیوں؟ ڈالر ڈپریشیٹ کر رہے ہیں آپ دیکھیں ڈالر کی حالت کیا ہو رہی ہے اور اس سیچویشن میں اگر کسی اوورسیز پاکستانی نے پیسے ڈال دی ہیں اس کو ایک سینس آف سیکیورٹی نہیں ہے کیونکہ یہاں کوئی ادارہ ہی نہیں ہے یہاں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کوئی لیجٹیمیسی نہیں ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے وہ بغیر پتہ نہیں ہو کہ کیا تھاٹ پروسس ہے کیا ایسو بیس فالو کرتے ہیں کیا جی سارا کام ہونے کے مدوار ہم نے یہ مارکٹ میں دیکھا ہے ملٹیپل سوسائٹیز نے نام کیسی کیا لینے چلیں خیر لے دیتے ہیں بلو ورڈ سٹی دیکھ لیں اس کے بعد جو پرانی سوسائٹیز ہیں پہلے ایرپورٹ کے جو سوسائٹیاں کیوں ان کے پر لگائے رکھا ہے یہیلیگل ہوگی ہے یہیلیگل ہوگی ہے اس کا یہ مسئلہ ہوگی ہے جو ایرپورٹ والی سائٹ جس جگہ پر آج کھڑی ہے یہ تین سے چار سال پہلے کھڑی ہوتی اس جگہ کے اوپر اتنی ڈیویلپ ہو کے اگر یہ سارا کچھ نہ ہوتا اب یہ جو نیو رنگ روڈ جو بن رہی ہے رنگ روڈ کے اردگر کی جو سوسائٹی ہیں جس جگہ پہ آج سے پانچ سال بعد کھڑی ہوں گی آج یہاں پہ کھڑی ہوتی ہیں اگر یہ ساری چیزیں ہی آنا ہوں ابھی آپ کو پتہ ہے ریسنٹی نووہ سیٹی کے اوپر بھی یہ ہوا اتنا ایشو ہوا رنگ روڈ والا ایشو ہوا پھر دین اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو نو سی کچھ ایریا کو مل گیا اور وہ پھر اس کے پر کام شروع ہو گیا نو سی بھی ملا اور نو سی ملنے کے بعد جو ان کے ساتھ جو ان کے سیلنگ پارٹنر ہیں زمین ہے وہ ایسے کسی حل کا ساتھ بھی ان کو ڈاؤٹ بھی ہو جائے تو اس کے اندر وہ آتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اپنے پروپر اپنی ویٹ کر کے ساری چیزیں اس کے بعد اس میں آئیں اچھا جی نوہ سیٹی وغیرہ یہ سارے کے سارے اگر ان لیگل ہیں اور اب آپ نے نو سی دے دیا ہے تو یا تو آپ اب سے ہی ہیں یا پہلے غلط تھے مطلب یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے نا ہمیں کیسا پتا چلے گا کہ آر ڈی اے پہلے سہی ہوتا ہے بعد میں سہی ہوتا ہے آر ڈی اے یہ کس لیے یہ حرکت ہوتی ہے سمجھ ہی آئے چکر یہ کہ اچھا چلیں جی وہ غلط ہے ہے ٹھیک ہے جی آپ نے غلطی کے اوپر سزا دیا ہوگی نا پینلائز کیا ہوگئی ہے یہ کہ بس اچھا جی اپنے پہلے پرمیشن نہیں لیدی اب آگے پرمیشن لے دیں یہ اپنے طریقہ تو ہے نہیں اور اسی چکر میں جو ہے اسی سپیکبلیشن کی وجہ سے جو چھوٹا انویسٹر ہوتا ہے نا اس کے اوپر حیصل ہٹ پڑتی ہے سب سے ہوتا ہے جو غریب بندہ ہوتا ہے یہ پانچ چھے آٹھ دس ہزار روپے مہینہ والی سسائٹی ہے اچھے میں ایک اور باہتا ہوں میں نے پرسلی ایک دن تلا یہ کیا کہ میں نے ارڈی کی ویب سیٹ کھولی میں نے کہا لیٹس ہی یار بہت ساری بڑی بڑی سسائٹی ہیں بڑے 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 نام ہیں میں نے لینا نہیں چاہتا جو کہ جن کو میں نے دیکھا کہ پارشلی اپرووڈ اور کچھ کچھ ایریا اپروڈ ادھر تو لاکھوں کی طرح سے عبادی ہے تو وہ کیا ہوگا پھر ماں ملکہ سب سے بڑا ڈیویلپر جو ہے ہمارے ڈی ایچے ڈی ایچے کی کسی پروجیکٹ اوپر جائیں پروجیکٹ انناؤنس ہو جاتا ہے لینڈ بعد میں پرچیز کی جاتی ہے ٹھیک ہے اپلیکیشنز وغیرہ تک بعد میں دی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ہاں پہ ہوتے ہیں اس طرف ڈی اے ہر بندے کا زور غریب کے اوپر چلتا ہے چھوٹی سسائٹی ہیں ٹھیک ہے جی مانا ان کے ریسورسز کم ہوں گے انہوں نے غلط بھی کیا ہوگا لیکن ان کی غلطی بھی وہی ہے جو دوسروں کی ہے اگر دوسروں کے ساتھ آپ ایک پرفرنشل ٹریٹمنٹ دیں گے انہیں کہ جناب ان کا سائز بڑھ ہے ان کے ریسورسز زیادہ ہیں ٹھیک ہے ان کی پی آرز زیادہ ہیں دیکن افورڈ ٹو ہائرن بیٹر لوئرز تو پھر یہ غلط ہے اب سمیلرلی بلویل سٹی کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ دیکھیں آپ ایک طرف کہتے ہیں وہ اللیگل ہے ایک طرف ہاں لوگوں نے اتنی انویسمنٹ کی اتنی ڈیویلیپمنٹ ہوگی ہے تو آر یو سلیپنگ مطب کیا ہو رہا ہے یہ پھر آپ بند کیوں نہیں کرتے ہیں ان کے دفاتر ان کے اکاؤنٹ سب کچھ سیز کیوں نہیں ہوتا ایک طرف ڈیویلیپمنٹ بھی کرے جارے ہیں دوسری طرف اللیگل بھی ہیں مطب یہ بڑا کھلا سا تضاد ہے اور نیو میٹرو سٹی میں دیکھیں اب ہوا کیا اس وجہ سے اس سیچویشن میں ہمارے جو انویسٹر ہیں ان کے لیے طلاع what do you think they should do right now and کیا لوگ اپنی انویسمنٹ کرنا بند کر دیں لوگ اس میں انویسمنٹ نہ کریں کیا یہ پروجیکٹ جو ہے وہ فیل ہو جائے گا مطب what is your opinion اس سے پہلے کا جو سٹیپ پہنا ہوئی ہے نیو میٹرو سٹی ایلیگل ہے اب بین کریں گے اسے آپ ان کے اکاؤنٹس فریز کریں یا آپ ان کے برینڈنگ ہوتا رہے ہیں یہ سارا کچھ نہیں کہہ رہے ہیں انویسٹر کو کرنا چاہیے نیو میٹرو سٹی تو بہت بڑا گروپ ہے ملک بلال صاحب جائے ہیں ملک ریاض صاحب کے نواسے ہیں ملک صاحب کو on the record ہیں انہوں نے لانچے کو پر بیٹھ کے کہا تھا جو بلال کمیٹ کہہ رہا ہے وہ بیریئر ٹاؤن کی کمیٹ بہت بڑی بہت ہے he knows almost everyone anyone who is of note ملک صاحب knows him ملک صاحب کو سارے جانتے ہیں لیکن ملک صاحب جنہیں جانتے ہیں وہ کام لوگ ہیں اور جو جو کام کے بند ہیں وہ سارے ملک صاحب کو جانتے ہیں اور ملک صاحب جنہیں جانتے ہیں کی کہے جی ان کا کام نہیں رکھے گا چھوٹے لوگوں کا نہیں رکھتے ہیں یہ لوگ تو پھر کوئی پروپر ایک experience کے ساتھ آرہے ہیں 20-25 سال کے experience ہے کوئی team ہے پوری ان کو آپ کو کیا لگتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ہوا میں تیر مارا ہوگا میرے کال ایک میرے بڑے اچھے انویسٹر ہیں میں کہا جہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں میرا وہاں پہ بھی اسی طرح ہے کی کہ وہ بھی پارچل اپروو ہے اس کے بھی کچھ ایک دو جگہیں ہیں وہ نہیں اپروو اتنے سالوں کے بعد آکے کی کہ جی میں کہا جی وہ بھی ہو جائے گی اپروو ہر جگہ یہ ہی ہوتا ہے پاکستان میں ہارڈلی کوئی ایسی سائٹی آپ کو ملے گی ابھی تک میں نے سوائی ایک سائٹی کا دیکھا جنہوں نے atleast ویڈ کے اپنے نو سی یا ورکنگ آرڈر کا کہ وہ ملے تو اس کے بعد کام شروع ہے وہ وائی سسائٹی ہے مجھے اسٹیز پہ یاد آتا ہے کہ ہمارے فیڈریشن آف ریئیل سٹیٹ کے چیئرمن جب جو مسارس اجاز صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پچاس سال کے ایکسپیئینس میں انہوں نے کہا یہ اداروں کا وطیرہ ہے کہ وہ یہ ہی کرتے آئے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہم دیکھیں جی آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ بات یہ ہے کہ نیو میٹرو سٹی نیو میٹرو سٹی کی جو منجمنٹ بی ایس ایم ڈیویلپر انہوں نے پہلے بھی ڈیلیور کی ہے ابھی بھی ڈیلیور کریں گے یہ چھوٹے موٹے جو سپیڈ بریکر ہوتے ہیں یہ آتے رہتے ہیں یہ سپیڈ بریکر آتے رہتے ہیں آپ نے ان سے گھبرانا نہیں ہے اور اگر زیادہ ڈال لگ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر فائل لی رہی ہے آپ ہمیں بیٹ سکتے ہیں اگر آپ نے کسی سے بھی لی رہی ہے تو آپ فائل بھی واپس کر سکتے ہیں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے یہ ایک چھوٹا سا سپیڈ بریکر آیا ہے جس کو انشاءاللہ ہم آرام سے سرپاس کر جائیں گے مارکٹ میں تھوڑی سی نیگٹیوٹی پھلانے کی کوشش کی گئی ہے پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن انشاءاللہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا نیو میٹرو سٹی گجر خان کو وہ اپنے ہی طریقے سے اپنی ٹائم لائن کے اوپر کرے گا نیو میٹرو سٹی گجر خان نے ایک ماری سکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوا ہے ایک جو ہے وہ لیٹر بتا دیا ہوا ہے کہ ان کو انشاءاللہ اگست کے ہی مہینے کے اندر پی ٹی ون کا پروول مل چکا ہے ٹھیک ہے نا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بغیر کسی ہنڈرنس کے یہ کام چلتا رہے گا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور تھوڑی سی تھوڑی سی بجائی ہے کہ اس کو فراڈ یا سکیم کہنے سے پہلے تھوڑی سی ریسرچ کریں دیکھیں کہ کون کون سی سوسائٹی آر ڈی اے نے اجازت دیا آر ڈی اے کی ہسٹری دیکھیں اور نیو میٹرو سٹی گجر خان ہے ان کو بھی کمپیریزن آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا نہ ہمیں فون کرنے کی ضرورت پڑے گی نہ کسی اور کو اچھا یہ چیز اور یہ بھی ہے کہ تحقیق یہ بھی کریں کہ آر ڈی اے نے کیا کہے یا کون بندہ کیا کہہ رہا ہے سب سے امپورٹنٹ جو بات ہوئی ہے کہ یہ دیکھیں کہ کون رہا ہے جو بندہ الزام لگا رہا ہے اس کا اسٹیٹ کیا ہے اس کے معاملہ کیا ہے وہ یہ سمسنی آخر کیوں پھیلا رہا ہے یہ تھوڑی سی چیز ہے جو تحقیق کرنے والی ہوتی ہے تھوڑا سا دیکھنا چاہیے آپ کی کسی ایک بندے کی جو ہے چھوٹی سی اس کی وجہ سے سپیکولیشن کی وجہ سے آپ کا کچھ نہیں جائے گے کام بند دے گا ٹھیک ہے اس نے بات کر کے چلا جائے گا ہنسی مزاق اوڑ گی مارکٹ میں ہوا چل جائے کسی ایک اس طرح کی پینک ہوتی ہے نا سٹاک مارکٹ کریش جو ہے آپ کی وجہ سے کم کرتی ہے پینک ہوتی ہے پینک ہوتی ہے لوگ ڈر جاتے ہیں کہ دیوالیاں لگے پینسے نکلواتے ہیں پھر وہ ایکشوال ہی دیوالیاں ہو جاتا تھا یہ چک کرتے ہیں بارال اللہ بہتر کرے اور اس کا یہ ہے کہ جناب نیو میٹر سٹی ہے انہوں نے پہلے بھی ڈیلیویر کی ہے اور ماشاءاللہ ابھی بھی زائن سی بات ہے عام لوگوں کو اس فرح نہیں پتا ہوتا ہمارے تعلقات اور ہیں تو کافر ساری چیزوں کے اوپر اندر خانے کافی عرصے سے ایسا کام ہو رہا ہے کہ جناب جو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پہلے پیسے اکٹھے گی اس کے بعد کام شروع کیا اس کے بعد کی انہوں نے اپلیکیشن ہوگی رہا دی ہیں ایسی بات بالکل نہیں ہے ان کی اپلیکیشن والا کام جو ہے چل رہا ہے اور الحمدللہ کافی پہلے ایک عرصے ہو کافی قریب لگا ہوا ہے تو چلے جی تینکیو ویڈیو 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 چلے جو سوچا کہ اللہ حافظ نیچنی سپس سکتا نیچنی نیچنی خواست نیچنی موسیقی